اوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلو والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء بالمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم مصطفی محمد اللہم صل على محمد و آج محمد وعجل فرج وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد قال الحسین علیہ السلام الناس عبید الدنیا والدین لئقن علی السنتہم و اذا محس بالبلائی قلت دیانون ایک بار پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر رضا کرتے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر توفیق دی کہ مجلس ازاداری عبا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں شرکت کریں اور اس عظیم نعمت کے لیے ہمیں تہے دل سے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے امام حسین علیہ السلام دوائے درد انسانیت کے عنوان سے جس گفتگو کا ہم نے آغاز کیا کل ہم اس نتیجے تک پہنچے اس مقام تک پہنچے کہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ زندگی کے مختلف موضوعات میں ہمارے جو امام ہیں ہمارے جو رہبر ہیں ہمارے جو پیشبا ہیں امام ہدایت ہیں ان کا نظریہ سپیسفک موضوع کے حوالے سے کیا ہے اور عائم معصومین کے نظر کو اور نظریات کو ہم نے دنیا کے بارے میں اس حوالے سے ہم نے گفتگو شروع کی کہ امام علیہ السلام اور رسول اکرم اور عائم معصومین ان کے نزدیک دنیا انتہائی کم اہمیت اور پست حیثیت رکھتی ہے ان کے نزدیک امام علیہ السلام کے نزدیک دنیا ایک پٹے ہوئے چپل سے بھی ان کے نزدیک اس کی اہمیت کم ہے پست ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے اصحاب کے ساتھ کہی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک مردہ جانور پڑا ہوا ہوتا ہے امام علیہ السلام اپنے اصحاب سے پوچھتے ہیں کہ یہ مردہ جانور اپنے مالک کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے تو اصحاب جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا یہ ذرہ برابر حیثیت نہیں رکھتا اسی وجہ سے تو اس کے مالک نے اسے پھینک دیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بھی دنیا اور دنیا کی موجود زینتیں اس مردار سے بھی کم اہمیت ہے اس مردار سے بھی کم اہمیت ہے پس اللہ اور اولیاء الہی کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت انتہائی پست ہے لیکن ہم ان کے شیعہ ہونے کے باوجود ہماری زندگیوں میں دنیا فرس فرائرچے رکھتی ہے ہم دنیا کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس کے حد سے زیادہ ہم اہمیت دیتے ہیں لہٰذا ہمیں اپنے نگاہ کی اصلاح کرنی چاہیے ہمارے نظریات اہل بیت علیہ السلام کے اعتقادات کے تابع ہونے چاہیے اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کس لیے اس قدر پست ہے کس لیے اللہ کے نزدیک اور آئمہ معصومین کے نزدیک اس قدر اس کی اہمیت کم ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ ایک لوجیکل بات ہے کہ کسی چیز کی اہمیت کا زیادہ ہونا یا کم ہونا اس کے آثار سے ریلیٹڈ ہے اس کے خصوصیات اور کوالٹیز سے ریلیٹڈ ہے مثال کے طور پر جو قیمتی چیزیں ہیں دنیا میں ان کی اہمیت کس لیے زیادہ ہے کیونکہ ان کے آثار بہت بہترین ہیں بہت خوبصورت آثار ہیں ان کی بہت خوبصورت کوالٹیز ہیں اس وجہ سے اس شیئے کی قیمت بڑھ جاتی ہے یا اگر کسی چیز کی خصوصیات اس میں بری خصوصیات ہوں اس میں کم اہمیت خصوصیات ہو تو اس کی اہمیت خود بخود کم ہو جاتی ہے کس لیے ایک عام آدمی اللہ کی نزدیک اس قدر اہمیت نہیں رکھتا جتنا ایک اللہ کا ولی اور اللہ کا حقیقی بندہ رکھتا ہے کیونکہ اللہ کے ولی میں عجیب خصوصیات ہیں بہت اہم خصوصیات ہیں ایک عام بندہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے اندر وہ کالٹیز موجود نہیں اسی طرح دنیا کے ہر شعبے میں دنیا کے ہر چیز کو ہم اٹھا کر دیکھنے یہ فارمولا وہاں پر فٹ آتا ہے جو بھی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کے آثار اور اس کے کالٹیز بہت خوبصورت اور بہترین ہوتی ہیں اور جس چیز کی اہمیت کم ہوتی ہے اس کے آثار اور اس کی کالٹیز انتہائی پست اور کمزور ہوتی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں کونسی ایسی کالٹیز ہیں جن کی وجہ سے آئمہ معصومین کے نزدیک دنیا اس قدر پست ہے دنیا اس قدر کم اہمیت ہے امام علیہ علیہ السلام اپنے ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک جڑی بوٹی ہے جسے جب انسان کھاتا ہے تو انتہائی اس کی کیفیت جو وہ انتہائی غلیظ ہوتی ہے انتہائی کڑوی ہوتی ہے تو امام فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص ایک بیمار اس جڑی بوٹی کو کھاتا ہے اور اسے اپنے مو سے باہر پھینکتا ہے تو جس قدر وہ چیز نفرت آمیز ہوتی ہے جس قدر وہ چیز پست ہوتی ہے میرے نزدیک دنیا اس سے بھی پستر ہے تو اس کی وجہ کیا ہے ہم آکر اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر دستک دیتے ہیں دستے گدائی بڑھاتے ہیں اور اس پستی کی وجہ پوچھتے ہیں کہ کس وجہ سے دنیا میں کونسی ایسی کولٹیز ہیں دنیا میں کونسی ایسی صفات ہیں جس کی وجہ سے دنیا اس قدر پست اہل بیت علیہ السلام کی نگاہوں میں اس قدر پست ہے تو جب ہم اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر دستک دیتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں کہ کونسی ایسی کولٹیز ہیں جن کی بنا پر دنیا اس قدر کم اہمیت ہے آپ کے نزدیک تو ہمیں مختلف کولٹیز نظر آتی ہیں دنیا کی اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں ان کولٹیز میں سے ایک کولٹی فریب کی کولٹی ہے کہ یہ دنیا فریب دینے والی حقیقت رکھتی ہے یہ دنیا فریبی دنیا ہے جس نے بھی اس کی طرف اپنی نگاہ بڑھائی ہے جس نے بھی اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا ہے اس دنیا نے اس انسان کو اور ان لوگوں کو فریب دیا دیکھئے عزیزانی محترم انسان کبھی بھی ایک فریبکار ایک مکار شخص سے کبھی بھی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتا کبھی بھی ایک دوکے باس شخص سے انسان دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتا اس سے دوستی نہیں بڑھاتا اس سے نزدیک نہیں ہوتا اس سے قرب حاصل نہیں کرتا ہمیشہ اس سے فرار کرتا ہے تو جب ایک انسان فریبکار ہوتا ہے انسان اس کے نزدیک نہیں جاتا بلکل اسی وجہ سے چونکہ یہ دنیا فریبی دنیا ہے یہ دنیا دھوکے باز دنیا ہے دنیا اور دنیا کی کوالٹیز دنیا اور دنیا میں موجود چیزیں دھوکے باز ہیں انسان کو دھوکہ دیتی ہیں اس وجہ سے امام علی علیہ السلام اور آئیمہ معصومین کی نزدیک دنیا انتہائی پست ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں احذرکم الدنیا میں تمہیں توجہ لیت دلاتا ہوں تمہیں برحضر رکھتا ہوں یعنی تمہیں کوشس کرتا ہوں کہ دنیا سے تمہیں پرہیز کرنا ہے فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَارِ غِبْتَ اس دنیا سے تمہیں پرہیز کرنا ہے یہ دنیا ایک ایسی دنیا نہیں ہے یہ دنیا ایک ایسی حقیقت نہیں ہے جس کی تمنا انسان کے دل میں پیدا ہو یعنی وہ اہمیت نہیں رکھتی قَدْ تَزَيَّنَتْ بِخُرُورِهَا یہ دنیا خوبصورت ہو کر جلوہ افروز ہو کر تمہارے سامنے آتی ہے تاکہ تمہیں دھوکہ دے وَغَرَّتْ بِزِيْنَتِهَا لِمَنِكَانَ يَنْدُرُ إِلَيْهَا اور یہ اپنی خوبصورتیاں اور خوبصورت جلوے تمہیں دکھا کر اس شخص کو دکھاتی ہیں جو دنیا کی طرف نظر رکھتا ہے جو دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے پس امام علی علیہ السلام کے اس کلام سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا فریوی دنیا ہے یہ دنیا دھوکہ دینے والی دنیا ہے ظاہری طور پر جلوہ افروز ہوتی ہے لیکن اس کی حقیقت اور اس کا باطن جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دے ہیں انسان کو نقصان پہنچ جاتی ہے لہٰذا امام فرماتے ہیں فَعَرِفُوهَا فَعَرِفُوهَا كُنْهَمْ عَرِفَتِهَا کہ اس دنیا کو صحیح طریقے سے پہچان لو کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اگر اس دنیا کو تم نہیں پہچانوگے اس دنیا کی حقیقت حقیقت کو تم نہیں پہچانوگے اس سے غفلت کروگے تو یہ دنیا تمہیں بھی دھوکہ دے گی اور اسی مضمون کو امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں دنیا معدن الشر و محل الغرور کہ دنیا ایک بہت برا معدن ہے بہت برا مخزن ہے اور دنیا ایک فریب دینے والی حقیقت رکھتی ہے تو اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ میں سینگڑوں اور لاکھوں ایسے افراد ملیں گے جو دنیا کی طرف بڑے ہیں لیکن دنیا نے انہیں دھوکہ دیا ہے دنیا نے انہیں دھوکہ دیا ہے ظاہری طور پر جلوہ افروز ہوتا ہے جو ظاہری طور پر انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے دنیا کی خوبصورتیاں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف لیکن حقیقت میں یہ دھوکہ ہوتا ہے حقیقت میں یہ دنیا اس انسان کو دھوکہ دیتی ہے اور امام علیہ علیہ السلام ایک روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ دنیا ایک ایسے سام کی طرح ہے جس کا ظاہر انتہائی خوبصورت اور نرم ہے اور جو بھی اس خوبصورتی کو دیکھ کر اور اس نرمی کو دیکھ کر اس کی طرف مجزوب ہوتا ہے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہے یہ سام اسے ڈستا ہے یہ سام اپنا زہر اس کے وجود میں خالی کر دیتا ہے اور اسے حالات کر دیتا ہے دنیا کی کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے اور ہمیں تاریخ میں اس کی مثالیں کم نہیں ملتی تاریخ میں بہت ساری مثالیں اس حوالے سے ہمیں ملتی ہیں قرآنی آیات نے قارون کا تذکرہ انتہائی خوبصورت انداز میں کیا ہے کہ کس طرح قارون کس طرح خزانوں کا مالک تھا کس طرح عظیم مال و دولت کا مالک تھا کہ پروردگار عالم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ قارون کے پاس اس قدر خزانے کی برمار تھی اس قدر اس کے پاس مال و دولت زیادہ تھی کہ اس کے خزانے کی چابیہ ایک گروہ جس کو طاقتور اور انتہائی طاقتور جوان اس گروہ کو اور اس مجمع کو اور اس جمع کو تشکیل دیا کرتے تھے ان طاقتور جوانوں کے لیے قارون کے خزانے کی چابیہوں کو جا بجا کرنا یہاں سے وہاں لے جانا ایسے طاقتور لوگوں کے لیے اور جوانوں کے لیے حتی مشکل تھا اس قدر اس کا خزانہ وسیع تھا اس قدر اس کا خزانہ وسیع تھا لیکن اسی وسیع خزانے نے قارون کو راہ خدا سے اور حق سے منحرف کر دیا اس کے سامنے جلوہ افروز ہوا اور وہ سمجھنے لگا کہ میں خدا ہوں اور وہ سمجھنے لگا کہ میں اس دنیا میں سب سے طاقتور انسان ہوں لوگوں کا حق دن بدن زیادہ سے زیادہ غصب کرنے لگا لوگ دن بدن فقیر ہونے لگے لوگ دن بدن سختیوں میں زندگی گزارنے لگے اور قارون کا عیش و عشرت دن بدن زیادہ ہونے لگا دن بدن اس کا عیش و عشرت زیادہ ہونے لگا یہاں تک کہ ایک گروہ اٹھ کر اسے نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو قارون یہ خزانہ یہ مال یہ نعمت جو تمہیں اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے یہ نعمت جو تجھے ملی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم فقیروں کا حق غصب کرو لوگوں کا حق اپنے عوام کا حق غصب کرو بلکہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت اس لیے عطا کی ہے تاکہ تم اسے لوگوں تک پہنچاؤں مستحقین تک پہنچاؤں یہ نصیحت قارون کو بہت گرہ گزرتی ہے اس کے لیے بہت سخت ہوتا ہے وہ اس نصیحت کے نتیجے میں آتا ہے اپنے محل سے باہر آتا ہے اور انتہائی شان و شوقت کے ساتھ باہر آتا ہے اس شان و شوقت کے ساتھ باہر آتا ہے کہ جب لوگ قارون کو دیکھتے ہیں تو قرآنی آیت میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے کہ لوگ جب قارون کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جس طرح یہ عظیم نعمتیں قارون کو ملے ہیں کاش یہ عظیم نعمتیں اس کی طرح ہمیں بھی یہ عظیم نعمتیں اور یہ عظیم مال و طولت مل جاتی تو جو صاحبان ایمان تھے جو اہلِ تقویٰ تھے وہ جب ان لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں وہ جب ان کی باتوں کو سنتے ہیں تو ان کا جواب دیتے ہیں کہ وَقَالَ الَّذِينَ قُوتُوا الْعِلْمِ ان لوگوں نے جنہیں ہم نے علم عطا کیا تھا جنہیں علم عطا کیا گیا تھا وہ کہنے لگے وَيْلَكُمْ وَعَيْهُ تُمْ پَرْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرِ جو اللہ کے نزدیک ثواب ہے جو اللہ کے نزدیک عجر اور ثواب ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور عمل سالح انجام دیتے رہے وَلَا يُلَقِيهَا إِلَّا الصَّوَابِرُونَ اور اس ثواب تک صبر کرنے والوں کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا لہٰذا اس دنیا نے قارون کو کس طرح فرید دیا اور جب یہ واقعہ اسی طرح چلتا گیا قارون کا یہ سلسل آگے بڑھتا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ قارون کو غرغ کر دے یہ ہدایت کے قابل نہیں جب بہت زیادہ کوششیں ہوئیں کہ یہ دنیا قارون کو فریب نہ دے اور خواب غفلت سے بھیدار ہو جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ قارون غرغ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے اسے غرغ کر دیا فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ اور زمین نے قارون کو اپنے اندر کھینچ لیا اور قارون کا جو مال اور خزانہ تھا وہ بھی اسے اپنے اندر کھینچ لیا فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِعْتٍ يَنْسُرُونَهُ اور اس وقت کوئی نہیں تھا کہ قارون کی مدد کر سکے من دون اللہ اللہ کے علاوہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَسْرِينَ اور اللہ اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا کیونکہ وہ فریب کا چکا تھا وہ دوکہ کا چکا تھا اس دنیا کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر تو یہ دنیا کی خصوصیت اور کالیٹی یہ ہے کہ یہ اپنی طرف آنے والوں کو اپنی طرف ہاتھ بڑھانے والوں کو دوکہ دیتا ہے لہٰذا اس وجہ سے اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ ان بندوں کو جنہیں اللہ نے خلق کیا ہے اور ان سے شدید محبت کرتا ہے اللہ نہیں چاہتا کہ یہ دنیا انہیں فریب دے یہ دنیا انہیں گمراہ کرے اسی وجہ سے دنیا کو انتہائی پست قرار دیا تاکہ ان کے بندے اللہ کے اثبات کو اللہ کے اولیاء کی اثبات کو مت نظر رکھ کر دنیا سے دوری اختیار کریں اور جس طرح روایات میں بیان ہوا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن دنیا مؤمن کے لیے ایک زندان ہے دنیا مؤمن کے لیے ایک جیل ہے جس طرح کل بھی میں نے ارز کیا کہ انسان جیل میں جب زندگی گزارتا ہے مختلف امور کو مجبوری کے تحت انجام دیتا ہے خوشی سے انجام نہیں دیتا مجبوری کے تحت انجام دیتا ہے اپنی ڈیوٹی سمجھ کر انجام دیتا ہے انسان نے بھی اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے اس مجبوری کے تحت اپنی ڈیوٹی سمجھ کر کہ میں نے اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے لیکن اس دنیا سے محبت نہیں کرنی کیونکہ یہ دنیا دھوکہ دینے والی دنیا ہے دنیا کی دوسری کوالیٹی یہ ہے کہ یہ دنیا دھوکہ دینے کے ساتھ ساتھ بے وفا بھی ہے اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے کوئی بھی کسی کے لیے بھی یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں رہی ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بے وفا ہے یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اس دنیا کی نعمتیں فانی ہیں اس دنیا کی نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں تاریخ میں کتنے ایسے لوگ گوز رہے ہیں جن کے پاس اللہ کی نعمتیں تھیں لیکن وہ نعمتیں ان سے چھن لیے گئے وہ نعمتیں ان کے پاس نہ رہی وہ اور وہ خود بھی اس ان نعمتوں کے لیے نہ رہا امکانت دنیا فانی اگر دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا فانی ہے دنیا بے وفا ہے فَاتَّمَعْنِينَتُ إِلَيْهَا لِمَادَ تو انسان اس دنیا پر کس طرح اعتماد کر سکتا ہے انسان اس دنیا کو حاصل کر کے کیسے خوش ہو سکتا ہے یہ دنیا فانی ہے جب امانت کے طور پر انسان کو کچھ دیا جاتا ہے تو انسان اس چیز کو کبھی بھی اپنا نہیں سمجھتا کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فانی ہے یہ چند دنوں کے لیے میرے پاس ہے لیکن میں اس کا مالک نہیں ہوں یہ مجھ سے واپس لے لیا جائے گا یہ مجھ سے واپس لے لیا جائے گا تو انسان کبھی بھی ایسی چیزوں کے ساتھ اپنا دل خوش نہیں کرتا اسی حقیقت کو امان دنیا کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ جب یہ دنیا چلی جانے والی دنیا ہے یہ دنیا فانی دنیا ہے یہ دنیا بے وفا دنیا ہے تو کس طرح انسان اس دنیا کو حاصل کر کے یا اس دنیا پر نظر لکھر اپنے آپ کو خوش کر سکتا ہے اور مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا اس حقیقت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوارین کے لیے اس انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم احربو من الدنیا علی اللہ اے آدم کے فرزند اے آدم کی اولاد اس دنیا سے فرار کرو اللہ کی جانب پناہ لو اللہ کی بارگاہ میں پناہ لو اس دنیا سے وَأَخْرِجُوا قُلُوبَكُمْ عَنْهَا اور دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دو اور اپنے دل کو اس دنیا سے علق کر دو فَإِنَّكُمْ لَا تَسْلُحُونَ لَهَا وَلَا تَسْلُحُ لَكُمْ نَا یہ دنیا تمہارے لیے ہے نَا تم اس دنیا کے لیے ہو نَا یہ دنیا ہمیشہ کیلئے تمہارے لیے رہی گی نَا تم ہمیشہ کیلئے اس دنیا میں رہو گے وَلَا تَبْقَوْنَ فِيهَا وَلَا تَبْقَا لَكُمْ نَا یہ دنیا تمہارے لیے رہی گی نَا تم اس دنیا کے لیے رہو گے الْحَالِكُمَنْ حَبَّهَا وَعَرَادْهَا اور جو اس دنیا کا ارادہ کرتا ہے جو اس دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس دنیا کا ارادہ کرتا ہے یہ دنیا اسے حلا کر دیتی ہے بس یہ دنیا جس قدر بے وفا ہے کس طرح انسان اپنے آپ کو اپنے دل میں اس دنیا کی محبت پیدا کر سکتا ہے کس طرح اس دنیا کو انسان اپنی زندگی میں فرسٹ پرائیورٹی دے سکتا ہے اس دنیا نے آج تک رسول خدا کے ساتھ وفا نہیں کیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ وفا نہیں کیا فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے ساتھ وفا نہیں کیا تو ہمارے اور آپ کے ساتھ بدرجہ اولا وفا نہیں کرے گی وہ جن کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات تھی اس دنیا نے اس کے ساتھ وفا نہیں کیا تو ہمارے اور آپ کے ساتھ کیسے وفا کرے گی لہٰذا یہ انتہائی بےوقوفی ہے کہ انسان اس دنیا کی خاطر اپنے دین کو چھوڑ دے انسان اس دنیا کی خاطر اپنے اعتقادات کو چھوڑ دے انسان اس دنیا کی خاطر روحانیت معنویت نماز مختلف عبادات اور اللہ کی بندگی کو چھوڑ دے اس دنیا نے بہت بڑے بڑے سورماوں کے ساتھ وفا نہیں کیا حارون رشید کہتے ہیں کہ برامکی فیملی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا برامکی فیملی ان کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی اور برامکی فیملی میں سے ایک جعفر برامکی اس کا وزیر تھا جو ستارہ سال محبوب رہا حارون رشید کے لیکن ستارہ سال بعد حارون رشید اسے نفرت کرنے لگا ان کے اندر ایک چپکلش پیدا ہو گئی ایک نزا پیدا ہو گیا اور حارون رشید نے ان سے جتنی بھی نعمتیں تھیں اللہ کی ان سے چھین ایک ایسا وقت تھا جب جعفر برامکی کے والدہ کہتی ہے کہ جعفر نے میرے بیٹے نے میرے لیے چار سو کنیزوں کا انتظام کیا تھا مجھے چار سو کنیزیں دی تھی میں اس سے کہتا تھا کہ تم نے میرے حق میں ظلم کیا ہے یہ چار سو کنیزیں میرے لیے کم ہیں اور وہ وقت آیا کہ جب جعفر برامکی کی والدہ ایک پیسے کے لیے تڑکنے لگی ایک روٹی کے لیے تڑکنے لگی اس گنیا نے اچھے اچھوں کے ساتھ وفا نہیں کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال لے لیجی حضرت سلیمان علیہ السلام کا مرق کس قدر وسید تھا ہوا حضرت سلیمان کے مسخر تھی ہوا پر ان کو حکومت حاصل تھی جنوں پر اجنہ پر جانوروں پر پوری کائنات پر پوری دنیا پر انہیں حکومت حاصل تھی لیکن کس طرح یہ دنیا ان کے لیے نہ رہی کہتے ہیں حضرت سلیمان چونکہ اس دنیا کی نظارت میں اس قدر مصروف رہتے کہ انہوں بہت زیادہ تکاوٹ محسوس کیا کرتے تھے ایک دن کہنے لگے کہ میں کل کچھ آرام کروں گا اپنے اس ملک کا نظارہ کروں گا اپنے اس ملک سے لذت اٹھاؤں گا کسی کوئی جازت نہیں میرے محل میں آنے کی جب اگلے دن وہ اپنے محل میں جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں جاتے ہیں محل کا دروازہ بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کسی کو محل میں آنے کی اجازت نہیں تاکہ میں اپنے محل کا نظارہ کر سکوں اوپر جا کر محل کے ایک بلند و بالا مقام پر کڑے ہوتے ہیں اور اپنے ملک کا نظارہ کرنے لگتے ہیں کہ ایک جوان محل میں داخل ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے جوان کسی کو محل میں آنے کی اجازت نہیں تھی تو کس کی اجازت سے آئے ہو تو وہ جوان کہتا ہے کہ میں اس محل کے مالک اور آقا اور خالق کے اجازت سے آیا ہوں حضرت سلیمان پوچھتے ہیں تم کون ہو وہ جوان جواب دیتا ہے کہ میں اسرائیل ہوں میں ملک الموت ہوں کس لیے آئے ہو تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے آرام کرنے کا سوچا اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ میں اس کے بغیر آرام کروں اور اس نے مجھے اپنی طرف بلا کر حقیقی آرامش دینے کا فیصلہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو جاتی ہے اور ان کا ملک فیصل ہی رہ جاتا ہے تو جب یہ کیفیت اور یہ صورتحال ہے اس دنیا کی تو ہم کے سرحہ اس دنیا سے دل لگا سکتے ہیں ہم کے سرحہ اس دنیا کے لیے اپنی نماز چھوڑ سکتے ہیں ہم کے سرحہ اس دنیا کے لیے اپنے بچوں کی تربیت چھوڑ سکتے ہیں اس قدر اہم مسئلہ ہے تربیت بچوں کی تربیت کا تربیت اولاد کا کہ والدین اس دنیا میں اس قدر مگن ہیں کہ انہیں بچوں کی تربیت کا وقت ہی نہیں ملتا وہ بچوں کی تربیت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے اکثر والدین بہرحال تمام والدین ایسے نہیں ہیں لیکن علی ابن ابی طالب کے پیروکاروں میں بہت سارے ایسے والدین ہیں جو دنیا کی وجہ سے اپنے بچوں کی تربیت خراب کر دیتے ہیں ان کے تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں جو دنیا کی وجہ سے اپنی روحانیت معنیت اور اللہ کی بندگی کو ترک کر دیتے ہیں کبھی کبھار اگر ان کا دل چاہے تو بعض آمال کو انجام دے دیتے ہیں لیکن ان کی فرس پریورٹی دنیا ہی ہوتی ہے عزیزان امن ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھ چاہیں کہ یہ دنیا وفادار نہیں ہے یہ دنیا سچی دنیا نہیں ہے یہ دنیا فرید دینے والی دنیا ہے یہ دنیا بے وفا دنیا ہے اور اس حقیقت کو رسول اکرم یوں بیان فرماتے ہیں یا ابن مسعود لا ترکنو الی الدنیا ولا تتمئن الیہا فست فارقوها انقلی کہ اے مسعود یہ دنیا دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ تم اس سے محبت کرو کیونکہ بہت جلد ہی تم اس دنیا سے جدا ہو جاؤ گے اس دنیا سے چلے جاؤ گے اور یہ جتنی بھی امواد ہوتی ہے روزانہ ہم مختلف خبروں میں سنتی ہیں یہ ہمارے میں یہ بہت بڑا نشان عبرت ہے اور در سے عبرت ہے کہ ہم بھی اس دنیا میں ہمیشہ کیلئے نہیں رہیں گے اور اس دنیا کے ایک اور بری صفت اور بری کوالٹی ہے کہ یہ دنیا حسرت دینے والی دنیا ہے اس دنیا کی وجہ سے انسان قابل برزخ اور قیامت میں حسرت کا شکار ہوگا اور حسرت کی آگ اس قدر خطرناک آگ ہے اور حسرت کی کیفیت اس قدر خطرناک کیفیت ہے کہ شاید قبر اور برزخ کا عذاب اس کیفیت تک نہ پہنچیں کہ انسان اندر سے انسان کے اندر ایک آگ لگ جائے اندر سے انسان کے اندر ایک آگ لگ جائے کہ کاش میں دنیا کو اس قدر وقت نہ دیتا کاش میں اپنا وقت دنیا میں اس قدر ضائع نہ کرتا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر بہت ہی عجیب حدیث ہے اگر اس حدیث کو ہم اپنی زندگی کا سرمشق بنا دیں اپنی زندگی میں اس حدیث کو اہمیت دے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے رسول اکرام فرماتے ہیں کہ چاہے فقیر ہو چاہے غنی ہو چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو سب انسانوں کی آخرت میں صرف ایک ہی خواہش ہوگی ایک ہی حسرت ہوگی کہ اے کاش اللہ تو ہمیں دنیا میں دنیا اس قدر عطا کرتا کہ صرف ہم زندہ رہتے اور اس قدر دنیا عطا کرتا کہ صرف اس سے ہم ہی زندہ رہتے اور موت اور ہلاکت سے بچ جاتے اس سے زیادہ تو مجھے دنیا عطا نہ کرتا اس قدر سخت عذاب اور سخت حساب و کتاب ہوگا دنیا کی نعمتوں کے بارے میں کہ انسان وہاں پر خواہش کرے گا شدت کے ساتھ اس حسرت میں گرفتار ہوگا کہ کاش دنیا میں وہ عظیم نعمتیں مجھے نہ ملتی ہیں اور دنیا میں صرف اس قدر مجھے نعمت ملتی کہ میں صرف زندہ رہ پاتا ایاشی نہ کرتا اپنی زندگی اور اپنے عوقات اس دنیا کے لیے برباد نہ کرتا یہ دنیا کی کوالیٹی اور دنیا کی حیثیت ہے اور یہ دنیا ایک اور بری کوالیٹی اور صفت کا مالک ہے کہ یہ دنیا انسان کو انسان کے اندر ایک تغیان بپا کرتی ہے کس طرح سمندر میں جب توفان آتا ہے تغیانی آتی ہے سمندر میں تو سمندر میں جو کشتیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی کشتیاں انہیں ڈبو دیتی ہیں یہ دنیا کی کیفیت بھی کچھ ایسی کیفیت کی دنیا بھی کچھ صفت کا مالک ہے کہ اگر یہ دنیا انسان کو مل جائے تو انسان کے اندر کی تغیانی پیدا کرتی ہے جس طرح فرعون شداد اور نمرود کے اندر تغیانی پیدا کی اور کم نہیں ہے آج کے اس دور میں فرعون نمرود شداد اور اس جیسے کریکٹرز جن کے وجود کے اندر تغیانی پیدا کی ہے اس دنیا نے اللہ نے انہیں کچھ ظاہری نعمتیں عطا کی ہیں اور وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے لگ دیتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ کی بزرگی اور عظمت کا انکار کرتے ہیں لوگوں کا حق غصب کرتے ہیں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو یہ دنیا کچھ اس کیفیت کا مالک ہے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کیفیت سے نجات عطا فرمائے ہمیں اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت دور کر دی تاکہ ہم صحیح معنوں میں امام علی علیہ السلام کی پیروکار بن جائیں ہم صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کر سکیں اور شیطان اور نفس کی بندگی سے نجات حاصل کر سکیں اور آخر میں آئیے توصل کرتے ہیں حضرت مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام سے کہ اس توصل کے واسطے اس عظیم شخصیت اور حسنی کے واسطے اللہ ہمیں اس دنیا پرستی اور دنیا کی محبت سے نجات عطا فرمائے حضرت مسلم سفیر امام حسین علیہ السلام امام حسین سے جدا ہوتے ہیں آتے ہیں کفا تاکہ کفا کے حالات کو نزدیک سے دیکھ سکیں اور امام حسین کو آنے یا نہ آنے کی طرف رہنمائی کر سکیں امام حسین علیہ السلام اپنے سفیر کو بیشتے ہیں کہ اے مسلم جا کر کفا کے حالات کو دیکھو کیا کفا کے لوگ تیار ہیں کیا کفا کے لوگ آمادہ ہیں یہ جو اسی ہزار خط بیجے گئے ہیں کیا یہ لوگ واقعی اپنے ارز دعوے میں سچے ہیں یا نہیں حضرت مسلم علیہ السلام آتے ہیں کفا میں جب کفا میں داخل ہوتے ہیں تو عجیب استقبال ہوتا ہے لوگ نزدیک آتے ہیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے مسجد میں لیکن آہستہ آہستہ یہ اہل کفا اپنی بے وفائی دکھانا شروع کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ اس سفیر حسین کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں حضرت مسلم علیہ السلام جب نماز مغرب ادا کرتے ہیں اور نماز مغرب کے بعد دیکھتے ہیں تو مسجد سے آدھے لوگ غائب ہوتے ہیں اور نماز عشاء کے بعد جب اپنا سر پیچھے پھیرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو مسجد بلکل خالی نظر آتی ہے حضرت مسلم علیہ السلام مسجد سے نکلتے ہیں کفا کی گلیوں میں کفا میں کرفیو لگا ہوا ہے ابن زیاد کرفیو لگایا تاکہ اس سفیر حسین کو گرفتار کر سکے حضرت مسلم آتے ہیں کفا میں غریب ہیں اپنے وطن سے دور ہیں حضرت مسلم آتے ہیں گھر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں گھر سے خاتون باہر آتی ہیں دیکھتی ہیں حضرت مسلم بیٹھے ہوتے یہ خاتون حضرت مسلم کو نہیں بیٹھ جانتی اے شخص تم یہاں سے چلے جاؤ کفا کے حالات صحیح نہیں ہیں اس گھر کے پاس بیٹھنا مناسب نہیں ہے یہ کہہ کر خاتون دوبارہ گھر کے اندر جاتی ہیں جب کچھ دیر بعد دوبارہ خاتون باہر آتی ہیں دیکھتی ہیں کہ حضرت مسلم ابھی تک وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اے شخص تم یہاں سے چلے جاؤ کفا کے حالات صحیح نہیں ہیں حضرت مسلم جواب دیتے ہیں کہ میں اس شہر میں غریب میں اس شہر میں پردیسی ہوں میرا اس شہر سے تعلق نہیں ہے خاتون پوچھتی ہیں اے شخص تم کہاں سے آئے ہو حضرت مسلم میران فرماتے ہیں کہ میں مدینہ سے آیا یہ خاتون جو ہی مدینہ کا نام سنتی ہے فوراں پوچھنے لگتی ہیں مدینہ میں تو میرے آقا اور مولا امام حسین رہتے ہیں کیا تم انہیں جانتے ہو کیا تم انہیں جانتے ہو حضرت مسلم جواب دیتے ہیں کہ ہاں میں ان کا سفیر ہوں میں ان کا سفیر ہوں اور اس مظلومیت میں لوگوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے حسین اپنے اہل و ایال کے ساتھ اپنے ششماحہ کے ساتھ کوفہ کی طرف گامزن ہیں لیکن لوگ بے وفائی کر رہے ہیں لوگ سفیر حسین اور حسین کو تنہا چھوڑ رہے ہیں بہرحال حضرت مسلم کو سخت شرائط کے بعد گرفتار کیا جاتا ہے دار العمارہ میں لے جایا جاتا ہے جب دار العمارہ میں لے جایا جاتا ہے حضرت مسلم کے ہونٹوں سے اور مو سے خون جاری ہے حضرت مسلم انتہائی پیاسے ہیں پانی دیا جاتا ہے لیکن حضرت مسلم جو ہی پانی کو اپنے ہنٹوں کے پاس اور اپنے موں کے پاس لے کر آتے ہیں خون جاری ہو جاتا ہے اور پانی نجس ہو جاتا ہے وہ حضرت مسلم پانی نہیں پیتے حضرت مسلم ابن زیاد پوچھتا ہے مسلم شہادت سے پہلے کیا تمہاری خواہش ہے ہاں میری خواہش ہے کہ مجھے میرے قبیلے میں سے میرے جان پہچان میں سے ایک شخص دیا جائے کہ میں اسے اپنی آخری وسیعت کر سکوں عمر ساتھ کا انتخاب ہوتا ہے عمر ساتھ آتا ہے حضرت مسلم فرماتا ہے کہ میری تین وسیعتیں میری موت کے بعد میرے بدن کو دفن کرنا میں قرضدار ہوں میرے لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے میری موت کے بعد میرے زیرہ اور تلوار کو بیچ کر میرا قرضہ عدا کرنا اور تیسری وسیعت یہ ہے کہ میرا حسین میرے مولا اور میرے آقا کوفہ کی طرف آ رہے ہیں کسی قاسد کو بیجنا اور انہیں کہنا کہ کوفہ کے لوگ وفادار نہیں انہیں کہنا کہ کوفہ کی لوگ بے وفا ہیں وفادار نہیں ہیں مولا کوفہ نہ آئیے عمر ساتھ لئین بے وفائی کرتا ہے جو ہی حضرت مسلم سے دور ہوتا ہے آکر دربار میں سب کے سامنے حضرت مسلم کی ان وسیعتوں کو کہتا ہے حضرت مسلم کو دارول ہمارا پر لے جایا جاتا ہے ان کا سرطن سے جدا کیا جاتا ہے اور ان کے بدن اقدس کو بدن متحر کو دارول امارا سے نیچے پہنک دیا جاتا ہے جب دارول امارا سے ان کے بدن ادھر کو نیچے پہنک دیا جاتا ہے تو ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر گوڑوں کے ذریعے ان کے لاش کو کوفہ کی گلیوں میں کھینچا جاتا ہے اور اس مظلومیت کے ساتھ ان کی شہادت ہوتی ہے لیکن میں دستبستہ ارز کروں گا اے حضرت مسلم آپ انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے آپ کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا لیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ امام حسین کے دن اور کربلا اور آشور کے دن جیسا کوئی دن نہیں اے حضرت مسلم آپ کے لاشے کو پامال تو کیا گیا لیکن آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن نے آپ بھی اس منظر کو نہیں دیکھا میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جب گوڑوں کے سموں کے نیچے حضرت امام حسین کے بدن کو پامال کیا گیا تو چار سالہ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی بی بی زینب نے یہ منظر دیکھا اے حضرت مسلم آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا اور آپ کے سر کو شام لایا گیا لیکن آپ کے سر کی بے حرمتی نہیں ہوئی ہمارا سلام ہو امام حسین پر جس کے سر کی بے حرمتی جب امام حسین کا سر دربار شام میں لایا گیا تو یزید کے پاؤں کے پاس رکھا گیا اللہ کی لانت ہو اس یزید پر اور اس ایک چھڑی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کی بے حرمتی کی گئی اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کے زبان کو ہماری دعا کو قرار دے بارِ الٰہ اتفاق و اتحاد کو مومنین میں زیادہ فرمائے بارِ الٰہ مومنین و مومنات مرتبسین دعا جمع حاضر ہمارے صحیح حقوق جو بھی مشکلات رکھتے ہیں انہیں برطرف فرمائے جو بھی خاجات رکھتے ہیں انہیں پورا فرمائے جو بھی بیماری رکھتے ہیں مخصوصا جنہوں نے التماس دعا کی ہے بارِ الٰہ ایمان سجاد علیہ السلام کے واسطے انہیں شفای عاجل و کاملتہ فرمائے مسافروں کا سفر بے خطر فرمائے ہمارے مرہومین ہمارے زبی حقوق ہمارے اساتید جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَ السَّمِيعُ وَالدُّعَا رَحِمَ اللَّهُمَنْ قَرْعَ الْفَاتِحَةَ مَا الْإِخْلَاسِ وَالسَّلَوَاتِ اللَّهُمَّ اسْوَلْنَا عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمَّدُ وَعَجَّئِ وَرَجِبُ